اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک کانسپٹ کہیں کہیں پایا جاتا ہے جس کو میں ایڈرس کرنا چاہتا ہوں کہ جو قضاء عمری ہے نا وہ اگر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جسے اب جمعات الودا بھی کہتے ہیں اس کو اگر ادا کر لی جائے تھوڑی سی رکتوں کی صورت میں تو ساری زندگی کی قضاء عمری ادا ہو جائے اس کو لے کر کچھ جگہوں پر باقاعدہ خاص انتظام ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جو ابھی آیا چاہتا ہے دو روز میں کہ باقاعدہ احتمام ہو رہا ہے کہ لوگ آکے یہ تھوڑی سی رکتیں پڑھ لیں اور ساری زندگی کی قضاء عمری جو ہے وہ معاف کروالے کہ آپ کو مزاق لگ رہا ہوگا نہیں جی جمعہ الودا میں قضاء عمری کے طور پر یہ چنگ رکات کو یہ پڑھنے کا جو معاملہ چلا ہے اور اس کے اوپر بازابتہ اللہ معاف کرے روایتیں بھی پیش کرتے ہیں وہ روایتیں بالکل باطل ہیں اور بدترین بدعت کیوں کے فروغ کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بدعت ہے جو کر رہے ہیں اس پر جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع روایت ہے من گھنٹ روایت ہے قضاء نمازیں ادا کرنے کا یہ طریقہ کار احادیث موارکہ میں نہیں بیان کیا گیا بلکہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز بھول گیا تو جب یاد آئے ادا کر لے ادائیگی کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور اسی پر اجماع ہے امت کا تو یہ جو طریقہ رائج ہو رہا ہے یہ سراسر بدعت ہے اور غلط ہے اچھا اس زمن میں فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر سیدی آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریری رحمت اللہ علیہ سے اسی زمن میں ایک سوال ہوا تو آپ نے جواب نرشاد فرمایا کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو طریقہ قضاء عمری ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع ہے یعنی گھڑی ہوئی ہے یہ عمل سخت ممنوع ہے ایسی نیت و اعتقاد باطل و مردود اس جہالت قبیہ اور واضح گمراہی کے بتلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے یعنی یہ جو طریقہ کار قضاء عمری کا انہوں نے نکال لیا ہے یہ سراسر گھڑنٹو ہے تو اس لیے خدا کے لیے ایسے شارٹ کٹس سے بچیں یہ جتنے شارٹ کٹس نظراتے ہیں نا آپ کو ان کی ایک دفعہ پلیس تحقیق کر لیا کریں میں بڑا شکر گزاروں ان بھائی کا جنہوں نے یہ سوال بھیجا اور بتایا کہ ہمارے ہاں ایسی نماز کا بازابتہ احتمام ہو رہا ہے سر آپ بتائیے میں کروں کے نہ کروں کیونکہ میری بھی کچھ نمازیں رہتے ہیں تو پلیس اس کا نہ صرف رد کریں اس کو خود بھی نہ کریں رد بھی کریں اس کو فروغ بھی کریں کہ یہ غلط ہے یہ بدعت ہے اس لیے میں نے آپ کو آلہ حضرت کے فتاوہ بھی دے دیا ہے اس کے میں نے آپ کو جلد نمبر بھی دے دیا ہے اس کا نہ صفہ نمبر بھی دے دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پروف کے ساتھ معاملہ آپ کے ساتھ ہو کہ اس کے اوپر کیا معاملہ ہے اور یہ سنیت کے نام پر جو مرضی چائے کرتے رہتے ہیں اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے کہ ہاں یہ سنی تو ہوتے ہی ایسے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سنیوں کی اپنی تعلیمات کیا ہیں سنیوں کے پاس اس کا رد موجود ہے اور وہ اس کے رد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں میں اٹھا رہا ہوں نے آواز لیکن افسوس تر افسوس وہ ان چیزوں کے متلاشی جو ہوتے ہیں یہ جو لائم لائٹ انہی چیزوں کو دے دے کہتے ہیں جو سنی تو ایسی ہوتے ہیں سنی تو ایسی ہوتے ہیں بدتیں کرتے ہیں فلانا یہ وہ استغفراللہ عظیم بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں جو جہالت پر بیس ہوتے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کریں اب تو ماشاءاللہ کمینکیشن ایج ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ